شابان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے باقی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر رہی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھومنے مکنی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے ان اللہ تعالیٰ ینزلو لیلتن نصف من شعبان کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے إلى السماع الدنیا آسمان دنیا پر فَيَغْفِرُوا لِعَكْسَرَ مِنْ عَدَىٰ دِشَارِ غَنَمِ قَلْبٍ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پال پہ تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کے نسبت زیادہ تھیں تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا سارے گناہگار بخشے جرد ہیں